بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگرام انسائیڈا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر سنہ غوری دو ہزار چوبیس کا پہلا دن ہے جنوری پہلی تاریخ سال نو کی آپ کو مبارک بات پاکستان کے چھتر سال گزر چکے ہیں پچھتر سال ہو چکے چھتر و سالوے ہم داخل ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ناقابل فراموش اور ناقابل برداشت ہوئیں ایسی باتیں ہیں جو پچھلے دو ہزار اٹھارہ سے لے کے ہم دیکھ رہے تھے اور تین سال سات مہینی گرنمنٹ کے بعد سولہ ماہ کا ایک تذکرہ ایسا جو دل خراش ہے بہت زیادہ مہنگائی ایسی مہنگائی جو کہ ایزیا میں جس کی مثال نہیں ملتی ڈیبلیمنٹ کی باتیں تو بہت ہوتی رہیں سٹاک ایکسچینج کبھی بہت مندی کا شکار رہا تو کبھی بہت اونچا نظر آیا آج بھی ہمیں سٹاک ایکسچینج بہت اوپر نظر آیا جو ایک خوش آئین بات ضرور ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم بہت سے پرگرانس میں کہہ چکے ہیں کہ آپ سیاست کر لیں آپ فیلڈ میں آ جائیں کچھ آپ کے لیے کام نہیں آئے گا جب تک آپ کا بزنس آگے نہیں ہوگا آپ کا ڈیبلیمنٹ آگے نہیں ہوگی آپ کا سٹاک ایکسچینج میں اسی طرح سے اگر چیزیں رہیں تو پھر کیسے سٹیبلٹی نہ رہی تو کیسے معاملات ٹھیک ہوں گے دو ہزار چوبیس کا الیکشن ہے تیاریاں جاری ہیں لیکن وہ جماعت جس کو دو ہزار اٹھارہ میں بڑی جماعت کے طور پر سامنے لایا گیا اس جماعت کے لیے بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں کہ کیا وہ دو ہزار چوبیس میں آگے آ سکیں گے کہ نہیں آ سکیں گے بلے کے نشان پر بڑی پیشنگ ہوئی ہوئی بڑی چیمنگ ہوئی ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی بلے کا نشان اس وقت بھی زیر بحث ہے پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان رہتا ہے نہیں رہتا پی ٹی آئی کے سابق چیرمن الیکشن لڑ سکیں گے نہیں لڑ سکیں گے یہ سوالات اپنی جگہ موجود ہیں اس کے ساتھ ہی ایک چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ورکرز یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہیں الیکشن کمپین سے باہر کیا جا رہا ہے یا اگر ان کے کاغذات نامزد کی منظور ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی اگر وہ فیلڈ پر کھلے طور پر لڑنے کے لئے تیار ہوتے ہیں الیکشن تو اس کے بعد بھی یہ امکان باقی ہے کہ انہیں ہر وانے کی ہر کوشش کی جائے گی ہر ممکن کوشش کی جائے گی یہ وہ تاثر ہے جو دوہزار چوبیس کے الیکشن میں ادم استحقام کا بعد میں بائیس بن سکتا ہے جو بھی پارٹی اقتدار میں آئے گی اس کے بعد سوال ضروری پاکستانی حوام پوچھے گی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے الیکشن سے پہلے اس قسم کے تاثرات ملنا کسی بھی طور پر اسٹیبلٹی کے لئے بہتر نہیں ہے اسٹیبلٹی چاہے سیاست کی ہو یا بزنس کی ہو یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ملک میں جمہوریت ہو اور جمہوریت کے لئے ضروری ہے کہ الیکشن فیر ہو الیکشن فیر ہونے تو جا رہے لیکن اس کے باوجود بھی جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن آپ کروا تو رہے لیکن الیکشن کی فضا آپ ہم بار کر کے نہیں دے رہے اس کی بہت ساری وجوہات بتاتے ہیں مولانا صاحب مولانا صاحب کے حوالے سے کافی تنقید بھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ دور رس ضرور ہوتے ہیں اس وقت ان کا سوال بیلڈ ضرور ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہنا کہ الیکشن کے عمل کو کچھ آگے بڑھا دیا جائے تو آگے بھی وہی حالات ہمیں نظر آتے ہیں اگر پہلے کروا دیا جائیں کہ تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنا بہرحال آج جو موضوع زیر بحث رہے گا آگے کی سیاست میں آگے دوہزار چوبیس آٹھ فرودی کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں کونسی جماعت کس طرح سے پلے کرے گی خاص اور پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا بند ہو سکیں گے یا مسلم لیگ نون اپنے اوپر اٹھنے والے سوالوں کا بہتر طریقے سے جواب دے سکے گی یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا رہے گا ان تمام سوالوں کی جوابات ہم آج پروگرام میں لینے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ آج پروگرام میں ہوں گے امیر موزم بڑھ صاحب آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ساتھی ساتھ ہمیں مختار بڑھ بھی جوائن کریں گے تزدیہ کار ہیں آپ اور فہد شفیق مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ ہوں گے آپ تمام ساتھیوں کو میں اس وقت پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں سب سے پہلے امیر موزم بڑھ صاحب کی طرف ہم چلیں گے سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں بہت شکریہ امیر موزم بڑھ صاحب دوہزار چوبیس کا پہلا دن ہے اور آپ کے ورکرز کی طرف سے متعید سوال اٹھائے گئے الیکشن کمپین میں کبھی آپ کو ریلیف ملا کبھی لگا کہ چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہو رہی ہیں پھر اچانک سے ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے اور بلے کا نشان پھر سوالیاں نشان بن جاتا ہے دوہزار چوبیس کے الیکشنز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ہمارے حق میں کچھ بھی نہیں جا رہا ہماری دیت و جوہد تو مایا ہے اور ایک چیز جس میں ہم کامیاب ہوئے اور وہ یہ کہ ہماری شبانہ روز جد و جہدیسی بات پر تھی کہ الیکشنز کی ڈیٹ دے دی جائے آخر کا جو ہے سپریم کورٹ ہے ان کی انڈلجنس کی وجہ سے ممکن ہوا کہ الیکشن ڈیٹ دے دی گئی اس کے بعد ہماری جد و جہد اس بات پر تھی کہ آرٹیکل دو سبتارہ سب آرٹیکل تین کے طرح جو الیکشنز ہوں وہ جو ہے فری اور آنسٹ الیکشن ہونے چاہیے اس کے لیے ہم ایسا کہ دیکھ رہے تھے اس کی روشنی میں ہم نے اضافتوں سے رجوع کیا اور ہم نے ارد کی کہ الیکشنز جنا وہ جوڈیسی کے امیر موظم برٹ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے لیکن چیزیں جس طرح سے جا رہی ہیں دو ہزار چوبیس میں اس لحصے کر دیکھا جائے تو سوالیاں نشان بہت سارے ہیں کہ یہ کہنا کہ امید نہیں ہے بہت سارے ٹی وی چینلز پہ بہت ساری سکرینز پہ اغباروں میں جو تجزیہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ چیز ہمیں سامنے نظر آتی ہے کہ لوگ نا امیدی کی کیفیت میں ضرور ہیں لیکن تحریک انصاف کیا سوچتی ہے امیر موظم برٹ صاحب سے پھر ہمارا رابطہ ہو چکا ہے سر کنٹینیو کیجئے گا تو میں یہی ارد کر رہا تھا کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ صاف شفاف اور آرنس سیلیکشن ہونے چاہیے ہیں اس کے بعد ہمیں بین فیلڈ یا وہی ایون نہیں دی گئی اور ہمیں وہاں پہ بھی جو ہے بہت تذب سب کا شکار بنایا جا رہا ہے اس کے لئے بھی ہم جد و جہود کر رہے ہیں پھر ہمارے بیٹھ سے نشان لے لیا اس کے لئے بھی قانونی چارہ جو ہی جاری ہے کل غالباً دوبارہ شاید یہ کیس جو ہے الیکشن کمیشن کی درخواست پہ اس حوالے سے کی جلدی سے بیچ مقرر کیا جائے اس کے لئے فکس ہو تو دن اور رات ہماری جد و جہود جو ہے وہ لگی ہوئی ہے الیکشن سکوپ کرانے کے لئے اور فیر ان فری کرانے کے لئے لیکن چار ہزار سے زائد نومینیشن پیپر ہمارے ریجیکٹ کر دی گئے ہیں تو یہ جو فضاء ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ عدالتوں کو پولیس سے گھیرا ہوا ہے اور ہمارے جو لیڈرز اور اگریف پارٹیز ہیں وہ انہیں عدالت سے رجوع کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے ایکسس ٹو جسٹس پروگرم جو ہے ہمارے لئے بالکل نابید ہو گیا ہے تاہم ہم پھر بھی اپنی صلاحیتوں کے بہترین استعمال کے نتیجے میں جدوجہت کر رہے ہیں کہ الیکشن سن میں پر پور حصہ لیں امیر معظم برسہ پر ایک ہوتی ہے صلاحیت ایک جذبہ ایک ہوتا ہے کہ جب تمام قوتیں آپ کے خلاف ہوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں میں یہ جانتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے میں یہ جانتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا جو کیس تھا ان کا ازغر خان بنا مرزا سلمبیک جانرل مرزا مرزا سلمبیک اس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں یہ بالکل باہر رہے ہیں الیکشن پروسس سے کسی بھی طریقے سے متاثر نہ کریں اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر یہ لوگ نہیں ذکرنائز کر رہے اور احترام نہیں کرتے تو پھر بات یہ ہے کہ جمہوریت کے لیے لیڈر شفی کا تو تقاضہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حالات کو جمہوریت کی پڑھڑی پہ دوبارہ لانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور ہم وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور بڑی جتو چوز اور بڑی بہتگی اور بڑی گریت کے ساتھ سر وہ بات بالکل آپ کے ٹھیک ہے لیکن میرا مدہ یہ ہے بلدے کے نشان والا معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے یہ آپ کی سیاست کے لیے آگے بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگا اور پھر آپ کے ورکرز کو آپ کس طرح سے لوکیں گے پہلے آپ سندھ ہاؤس میں اسلام آباد میں جو کچھ ہو چکا وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں اتنی کوئی پرانی بات نہیں ہے آپ کو کیا اس چیز کا خدشہ نہیں ہے کہ آگے ہارس ٹریڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے ورکرز یہاں وہاں ہو سکتے ہیں سو پولے اس رات میں سے تو گزرنا ہوتا ہے اور اگر سب بن کے پہاڑ ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہم نے پہاڑ سے سر تو ٹکرانا نہیں بلکہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے راستہ بنا رہا ہے نا تو اب یہ ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں ہم انہیں فیز کریں گے ہمارے ورکرز فیز کر رہے ہیں پاکتان کی عوام فیز کر رہی ہیں اور یہی ہوتا ہے ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بہت بڑے چیلنجز ہیں لیکن بہرحال یہ سب کچھ نیچرل ہی ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت زیادتی ہو رہی ہے ہیومن وائٹس کی انتہائی وائیلیشنز ہو رہی ہیں مظفرگرد کے جو ایک امیدوار جو غالبن تین مرتبہ قومی سنڈی کے ممبر رہے وہ ان کی ویڈیو لیک ہوئی کہ ان کے در جا کے بیگم کو برہنا کر دیا اس قسم کی حرکات سرزد ہو رہی ہیں پہلے ہمارے سواتی صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا تھا تو ہم تو فیز کر رہے ہیں اب ظلم اور بربریت کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے اور وہ ہم آئینی اور قانونی انداز سے کر رہے ہیں اچھا آپ دستی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ دستی صاحب کی جو ایک ویڈیو سامنے آئی ہے ابھی سوشل میڈیا پر صبح سے گردش کر رہی ہے اس میں ابھی بھی ایک ابحام ہے ابھی بھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جانبوچ کی کیا گیا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے یا اتنا ہائپ نہیں تھی جتنا بتایا گیا ہے اس چیز کا کیسے جواب دیں گیا اپنی بیوی کا کون تذکرہ اس طریقے سے کرتا ہے اب آزم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہو چکا آپ کے سامنے ہیں جو ویڈیو لیکس ہوئی ہیں تو آپ اس امکان کو راتت تو نہیں کر سکتے نا اور پھر ہر بات کی قیمت ادا کرنے پر تھی اگر ایک بندہ آکے اس لیول کا پوری قوم کے سامنے یہ بات کر رہا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے فورسز یا وہ لوگ جن کے خلاف جن کی لطب سے یہ بات کی گئی ہے وہ ریائٹ نہیں کریں گے ریٹیلیٹ نہیں کریں گے دیکھیں ایسا نہیں ہوتا آپ دوسرے سے عزت لے لیں تو باقی رہ کیا گیا تو بہرحال یہ ایک بربریت کا سامنے سامنا کرنا پڑ رہا ہے سر آج جو بھی ایک ریسنٹ نیوز آئی ہے شاید آپ کو اس کا علم بھی ہو کہ آپ کے ورکرز جو ہیں خاص نام جو پارٹی کے بڑے بڑے نام تھے ان کی جائدادوں کے حوالے سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں جی کیا کومنٹ کریں اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقصد صرف یہی ہے نا کہ الیکشنگ پروپسس سے انہیں ہٹایا جائے دیکھیں ارغام تو لگتے ہیں پھر ان کی تحقیق کا بھی ایک پورا طریقہ کار موجود ہے وہ عدالتی کاروائییں بھی ہوتی ہیں یہاں پہ تو آپ دیکھیں نیاب نے فیسٹا کر کے محترم میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس نے وہ سسپینڈ کر دیا حکم اور پھر اوپر جا کے انہیں مکمل ریلیز دے دیا گیا تو یہ تو ایک سیاسی شوکدہ بازی اور کلم کاری ہے اور اختیارات کا ایک استعمال ہے جو رنگا رنگ انداز میں کیا جاتا ہے آپ کے لیڈر پہ کاغذات نامزدگی پہ سوال اٹھایا گیا آپ کے پاس بھی تو یہ آپشن تھا کہ آپ نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی پہ سوال اٹھاتے کیونکہ ان کے کاغذات نامزدگی پہ بھی کچھ پوائنٹ ایسے ہیں ہم فوکس اپنے کام پہ کیے ہوئے ہیں ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں لیکن اس وقت پرائیرٹائز کیا ہوئے ہم نے کہ ہمارے لوگ ہیں وہ الیکشن میں کھڑے ہوں الیکشن پاسس میں حصہ لیں اور دیکھیں میہ صاحب ہوں یا کوئی بھی اور محترم حسنی ہو ہمارا ماننا یہ ہے کہ عوام بارثات کھڑی ہے الیکشن ہوئے فیر فری اور اونس الیکشن ہوئے تو ہم تو شاید بہت سے نامور لوگ ان کی زمانتے تک ضبط کرا دیں ہم تو اس یقین و گمہ میں ہیں لیکن صاف اور شفاق الیکشن ہونے چاہیے سر آپ اپنے ووٹر کو کیا کہیں گے اس وقت آپ کا ووٹر اس وقت مایوز بھی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ آگے چیزیں ہم اپنے ووٹر کے ساتھ بالکل کنیکٹڈ ہیں پاکستان کی تاریخ سب سے پہلے سب سے پہلا ورچول جلسہ ہوا آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے لوگ جو رہے ہیں ہمارا ورکر آپ اس میں جڑا ہوا ہے چاہے وہ ورس ایپ گروپس کے ذریعے ہو چاہے مین ٹو مین کانٹیکٹ سے ہو ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں ہم لوگ دن رات کام کر رہے ہیں ہاں جو عزمائشیں ہیں ان کا بھی سامنا کر رہے ہیں جیل کی صحبتیں بھی ہیں لیکن عدالتوں سے بھی روجو کر رہے ہیں تو ہم عدالتوں میں بھی جو ہو رہا ہے پوری قوم کو میسج جا رہا ہے نا تو یہ سارے میسجز جو ہیں یہ ہماری ایک طرح سے کیمپینگ کا بھی حصہ ہے اس لیے کہ ہم اپنے کاؤس کے لیے لیڈرشپ پروائیڈ کر رہے ہیں ورکرس کو بھی اور پاکستان کی عوام کو بھی تو ہم اس عزمائش کو سہ رہے ہیں اور اس کا سامنا بھی کر رہے ہیں اور بہترین تدبر کے ساتھ اور بہترین فہم کے ساتھ کر رہے ہیں جی سر اس وقت تو یہ ایک سیاسی جدو جہاں دیکھ ہے پاکستان کی بقا اور پاکستان کی بقا کے لیے یہاں پہ مہنگائی کا خاتمہ بھی ہونا ضروری ہے کوئی روڈ میپ بھی دینا ضروری ہے کہ کس طرح سے چیزیں بہتر ہوں گی کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے جو آپ پاکستان کو بہتری کی راستے پہ لے کے جا سکیں دیکھیں ہمارا پہلے دن سے یہ کہنا تھا کہ اگر آپ نے معاشی بہتری چانی ہے تو الیکشن کرا کے جمہوری حکومت کو لے کر آئیں آج خود حکومت کرنے والے بھی یہ کہہ رہے ہیں اور جو ایون اپوزیشن جی پارٹیز ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہی کے ساتھ دنیا چلے گی اور ہمارے معاشی حالات بہتر ہوں گے سو ہماری ویژن کو سب نے مانا اپنے اپنے انداز میں لے کہ یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ جب تک حقیقی جمہوری حکومت نہیں ہوگی آپ کے معاشی حالات بہتر نہیں ہو سکتے تو ہماری پالیسیز جو تکیم وہ پرنسپس دا پالیسیز جو ہیں ہمارے کانسٹیوشن میں ہم نے عملی طور پر ان کے نفاس کے لیے کام کیا اور اب ہم آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو لکات وہاں پہ وضع کیے گئے ہیں بہترین پالیسی کے ساتھ ہم اس کا آغاز کرتے ہوئے آنے والے سالوں میں معاشی استحقام حاصل کر لیں گے پروائیڈ پاکستان میں صحیح طور پر اونرز پری اینڈ سیئر الیکشنز ہو گئے تو سر آپ کی قیادت کے حوالے سے جو ایک بات کی جاری ہے کہ ٹھیک ہے آپ بھی ایکٹف ہیں اور وکلا کی بڑی تعداد آپ لوگ کے ساتھ ہیں اس کے باوجود بھی سابق شیرمن پی ٹی آئی ہوں یا شاہ محمود قریشی صاحب ہوں دونوں حضرات کا باہر آنا یا الیکشن کے پورے پروسس میں حصہ لینا ابھی تک تو ممکن نہیں لگ رہا ہے کیونکہ وقت اب بہت آگے نکل چکا ہے ان حالات میں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ووٹر مایوس ہوگا اور آپ کے الیکشن سمپین پر اس کا کوئی فرق پڑے گا دیکھئے بات یہ ہے کہ فرق کا پڑھنا جو ہے نا پاپولر پارٹی ہے نا اور پاپولر پارٹی ریسیف کر رہی ہے بہتر انداز میں اپنے چیرمن کے میسج کو اور اسے فالو کر رہی ہے اس کی ویشن کو سو بات یہ ہے کہ یہ ہماری پارٹی شخصیتوں کے انحصار پر کھڑی پارٹی نہیں ہے بلکہ ہماری پارٹی عوام کے دلوں میں موجود اور ان کے عمل میں کارگزاری کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے گی اس لیے یہ سمجھ لیجیے کہ سب الیکشن سے اس لیے گھبرا رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ الیکشن ہوئے تو وہ انہیں شکرت ہوگی ہاں الیکشن کنٹرولڈ نہ ہوئے الیکشن میں ریگنگ نہ ہوئی الیکشن واقعی ہو گئے تو اس میں کوئی شائعبہ نہیں ہے کہ پاپولر سپورٹ ہمارے قومی سروے سروے کے مطابق انٹرنیشنل جتنے بھی سروے ہوئے اس کے مطابق ہماری پارٹی میں اور دیگر جماعتوں میں تناسب میں بین تا فرق ہے ہم بہت آگے لیڈ کر رہے ہیں اچھا سر ایک آپ کی پارٹی سے ہٹ کے آپ کے پروفیشن کے لحاظ سے میں آپ سے پوچھوں گی سوال کہ نہ اہلی کیس کے حوالے سے جو کل جس کی سماعت ہونی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی بات ہو جائے گی اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا خود پوائنٹ آفیو سوالے سے کیا ہے کہ کل سپریم کورٹ نے تاہیت نہ اہلی کیس متعلق ساتھ رکنی بینج جو تشکیل دے دیا ہے اس کے سماعت گیارہ بجے ہے کیا سمجھتے ہیں سوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ دیکھ بھی رہی ہے اور فیصلہ کرنے کی رکھتی ہے قابلیت بھی رکھتی ہے ابھی اس زمن میں میں یہ جانتا ہوں کہ عطر من اللہ صاحب کی جو ججمنٹ آئی تھی اور اس میں جو اضافی نوٹ انہوں نے لکھا تھا اور جمہوریت کی جو پیرامیٹرز انہوں نے مقرر کی اور جیسے معاول کا تذکرہ وہاں پہ انہوں نے کیا ہے اگر حکومت اور ایڈیکٹیف سن لیتی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان جمہوریت قرآن پہ آ سکے گا میں سمجھتا ہوں کہ انتقام کی سیاست کو ہٹا کے تدبر جو ہے اس کی امید صرف اور صرف عدالتوں ہی سکیئے اور اس وقت پوری قوم سپریم کورٹ کو دیکھ رہی ہے اور وہ فیر فیصلہ انشاءاللہ آنا چاہیے اگر آ گیا تو عوام اور پاکستان ان کا مرہون حسان رہے گا اور برا فیصلہ آیا تو لوگ نہ پسند کریں گے فیصلہ تو ماننے ہی ہوتا ہے چاہے آپ بھٹو کو پھانکی لگا دیں چاہے کوئی بھی ادام کر لیں چاہے ہمارے پارٹی لیڈرشپ کو زندان میں ڈال دیں چاہے چامر مذکرشی توہین اور تضحیق کریں چاہے آپ لوگوں کو جا کے ان کے گھروں میں گھز کے ان کی بیگمات کی جو ہے بیزت ہی کریں ان کی گھرانوں کا تقدس خراب کریں کچھ بھی کریں عوام پسند نہیں کرتے ان چیزوں کو عدلیہ کو بھی دیکھنا چاہیے آج کی عدلیہ کے کان امام حنیفہ امام ابو حنیفہ ہاں تھے کہ جج کے ہاتھ میں ہونی چاہیے سر میرا جو سوال تھا وہ ابھی بھی کلر نہیں ہے جواب مطلب پریکٹس بلکہ کے ذریعے سے ابھی کچھ دنوں پہلے جو فیصلہ آیا اس میں پہلے تمام کیسز جو ہیں وہ کال ادم ہو گئے ہیں اس کے علاوہ اس پہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے پھر یہ جو کیس ہے نا اہلی والا اسپیشلی اس میں پھر آپ کے قائد کی تو بات الگ رہ جاتی ہے پہلے تو سوال ہوگا نواز شریف صاحب پہ پہلا کوشن یہ ریز ہوگا تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں قانونی طور پہ کیونکہ اگر پہلے والے کیسز کال ادم ہیں اور ابھی یہ سماعت ہو رہی ہے تو اس میں آپ کا ایک جنرل پرسپشن کیا ہے بکیل کی حیثیت سے ایک بات تو ماننی ہوگی کہ کن حالات میں یہ فیصلہ آیا ہے اچھا تو وہ حالات جن حالات میں یہ فیصلہ آیا ہے اس نے ونڈو کھولی ہے اس فیصلے کو دوبارہ دیکھنے کے لیے اب وہ دوبارہ دیکھنے کی جو ونڈو کھولی ہے اس میں حالات کسی بھی طرف ادارت لے کے جا سکتی ہے تو اس میں ٹائمنگ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور ٹائمنگ جو ہے اس کا اس طریقے سے استعمال جو ہے نا باگی و نظر میں ایک مفتوق حالات کی نشاندہی ضرور کرتا ہے لیکن اب عدلیہ کی امانداری اور تدبر ہی پہ مبنی ہے نا فیصلہ تو انہوں نہیں کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ونڈو کھولی ہے نا وہ اسی لیے کھولی ہے کہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں ہمارے ملک میں یہ کہا تھا کہ آپ افیڈیور دیکھے گئے واپس جب آپ نے لینڈ کیا تو آپ سے انگوٹھے لگوانے کے لیے سسٹم کیسز ختم کیے گئے تو یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں پیٹرنائیزیشن کے اور دیکھئے سپریم کورڈ نے اس بات کو نوٹس نہیں لیا کہ وہ کیا حالات ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورڈ جو ہے اس نے وہ پورا اپنا سال ہاتھ سال سے مرتب شدہ ایک نظم جو ہے وہ بائیومیٹرک کا ختم کر دیا ہمارے پارٹی چیئمن کی جت طریقے سے تذہیر کی گئی اسی بائیومیٹرک کی وجہ سے ادھر وائی وہ ریلیف جو ہے وہ دے دیا گیا میاں صاحب کو تو ایسا کہاں ہوتا ہے تو ٹائمنگ کے لحاظ سے یہ جو اب پریکٹس ایم پرسیجن پر جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورڈ جو ہے وہ کسی بھی طرف بات کو لے کے جا سکتی ہے اگر وہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے اپنی اگزیکٹیو ویل استعمال کرنی ہے جوڈیشیس مائن ایتھورٹی کے ساتھ سر آپ کی ایک اور کسٹن جو یہاں پہ اپورٹنٹ ہے کہ آپ کے قائد کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں ہیں اس میں سائفر کیس میں جیسے پہلی بھی آپ لوگوں کی طرف سے ہی بات آئی تھی اور ہمیں بھی جو صاحبی کی ایسے سے نظر آ رہا تھا بہت سرونگ کیس نہیں تھا یہ پھر ایک الیکشن کمیشن توہین ہے الیکشن کمیشن کا بھی کیس ہے جو کہ میرے خالق تین جنوری اگر میں ٹھیک ہوں تو اس کی سماعت ہونے والی ہے دوسری چیز جو سب سے سرونگ کیس ہے وہ توشہ خانہ کیس ہے جس میں ہی نا اہلی والا معاملہ ابھی بھی موجود ہے اور یہ کہا جا رہا ہی کہ سب سے زیادہ گھیرہ تنگ کرنے والا کیس ہے سابق چیئرمن پی ٹی آئی پہ کیا سمجھتے ہیں قانونی طور پر اس کی حیثیت کو دیکھیں شاید خاکان عباسی صاحب نے اپنے انٹرویو میں تو اس قسم کے مقدمے کو ہی غلط کہہ دیا تھا انہوں نے کہا کہ مجھ سمیت ہر ایک نے جو ہے وہ توشہ خانہ سے وہ قانون اور تفتیب کے مطابق جو ہے وہ چیزیں لی ہیں حاصل کی ہیں آپ قانون بدل دیں سر شاہد خاکان عباسی تو وہ سابق پذیر آزم ہے جن کے حوالے سے سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ مرات اور چیزیں جو ہیں وہ توشہ خانہ پہ ان پہ الزام بھی لگتا ہے کہ انہوں نے لی ہیں یہ ایک چھوٹی سے بات میں کروں گی اب یہ واقعی ٹھیک ہے یا جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی وہ خود نون لیگ کے دور میں ہوئی تھی اور خود ان کے اختلافات بھی آپس میں چل رہے ہیں تو یہ ابھی کہنا مناسب نہیں ہے کہ یہ باتیں ٹھیک تھی کی نہیں تھی لیکن ایسا ہی وہ تو دیکھیں میہ نواز شریف انہوں نے بھی لی ہیں ان کی جو دختر ہیں مریم نواز انہوں نے بھی لی ہیں اور جو پرپس پارٹی کے جو وزیراعظم تھے یلانی صاحب انہوں نے بھی لی وہ پوری ایک لسٹ شائع ہوئی تھی اس لیے باتوں میں یہ اقسانیت ہے کہ یہ جو ہے پریکٹس رہی ہے اور اسے ریگولرائز کیا جا سکتا ہے تو بات یہ ہے کہ وہ چیزیں تو ہوتی رہی ہیں تمام ہی کے نزبت سے پوری لسٹ شائع ہوئی تھی جس میں میہ نواز شریف خود بھی شاملت کی دفتر بھی شاملت تو یہ کہنا کہ اس نزبت سے کوئی اتیادی سٹیٹمنٹ بھی ایسا نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پریکٹس چلی آ رہی تھی آپ نے ٹارگٹ کر دیا چیئرمنٹ صاحب کو چیئرمنٹ صاحب تو آپ کو پتا ہے کہ گاؤس کے لیے اپنی بیوی اپنے بچوں اپنے آرام اپنے سکون اپنی فورن لائف سب کو ہی انہوں نے دعو پہ لگا دیا یہاں تک اپنی زندگی کو بھی تو آپ دیکھیں نا کہ کس بات کو کس سے منصوب کر رہے ہیں جو کہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اسی ملک میں اس نے جینا مرنا ہے اسی ملک کے لیے وہ آواز اٹھا رہا ہے لیکن سر آپ بات آپ کی ٹھیک ہے کچھ لوجیکل چیزیں ہمیں لگ رہی ہیں لیکن جو ایک فیکٹس ان فگر سامنے آتے ہیں اس میں پیغام جا رہا ہے کہ ایک وہ اعتصاب کا نعرہ لے کے اٹھے تھے ایک طرف انہوں نے کہا تھا کہ کرپشن کے خلاف ہم کام کریں گے پھر انہی کے احساسوں میں ہمیں بہت زیادتی بھی نظر آتی ہے کیا جواب ہے اس کا وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں اپوزیشن پروپیگیٹ کر رہی ہے دیکھیں ایوالف ہوتی ہیں چیزیں ہر چیز قابل موافضہ ہوتی ہے ہر چیز کو ریگلرائز کیا جاتا ہے قانون کے دائرے کار میں بہتی چیزیں دیکھیں امی صاحب کے طور پر ایک فرق جو ہے وہ ایک وقت میں دو بہنوں سے شادی نہیں کر سکتا اسے پتہ نہ ہو دو بہنوں سے شادی کر لے پتہ چل جائے کہ بھئی اس یہ دولت سگی بہنیں اسے ایک کو ڈیورٹ کرنا ہوگا وہ اور جو میریو سے کی ہوگی وہ ریگلرائز ہوگی اسی طریقے سے قانون میں بھی ریگلرائزیشن کا ایک پورا سسٹم اور میکنیزم موجود ہے حتیٰ کہ عدالت عظمہ نے بھی کیا آپ کو یاد ہوگا کہ محمد خان جنیجو نے اپنی حکومت کے ڈیزولف ہونے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا زیاؤل حق صاحب کے اگرز فیصلہ یہ آیا تھا کہ بلکل زیاؤل حق نے غلط اسیمیلی ڈیزولف کی تھی محمد خان جنیجو کی حکومت کو غلط ختم کیا گیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کیونکہ عوام الیکشن کے لیے تیارہ ہے اس لیے اب الیکشن ہونے دیجئے حالانکہ قانون تو یہ بولتا تھا نا کہ جن سے آپ نے غلط حکومت لی اور واپس کریں لیکن سپریم کورٹ نے وہاں پہ ریگلرائز کر دیا آپ مشرف صاحب کے فیصلے کو دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم تین سال کا آپ کو وقت دیتے ہیں مشرف صاحب اور تین صاحب کے بعد آپ نے الیکشن بھی کروانے ہیں اس دوران آپ بھرے جائے کہ آئین کو بھی کمنٹ کر دیں تو یہ ریگلرائزیشن کے لیے کوٹس میکنزم نکالتی رہی ہے اور سسٹم میں بھی اگر کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں ریگلرائزیشن کی گنجائشیں پیدا ہوتی ہیں یہ لیڈرز رات کو نہیں بنتے وہ تو انہوں نے پوری قوم کو لے کے چلنا ہوتا ہے بڑے مسائل اور آدمائش اور سوالات اٹھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ سسٹم میں سب سے بڑا جو نقص ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ کہ ان چیزوں پہ توجہ ڈال کے پروپیگیٹ کر کے اصل جو جمہوری سفر ہے اس کو گزن پہنچائی جاتی ہے جو کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہیں بہت شکریہ امیر معظم برد صاحب آپ میرے ساتھ موجود تھے آپ کا موقع ہمارے پاس آیا مسئلہ یہاں پہ یہ نظرات ہے کہ انٹرپیٹیشن کوٹ کس طرح سے کس چیز کی کرتا ہے اور قانونی طور پہ کس چیز کو لیگل بنایا جا سکتا ہے باتوں میں تھوڑا تضاد اور ٹویسٹ ضرور ہے کہ اگر کوئی کریکشن کرتا ہے تو اس کو لیگل کیسے کیا جا سکتا ہے یا اس میں کیسی ایسی چیزیں نکل سکتی ہیں اب نواز شریف صاحب کی نااہلی والی بات بھی بڑی اس میں مزید کی بات یہ تھی کہ امیر موزم برد صاحب کیونکہ خود بھی ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے کہا کہ جس ٹائمنگ پہ کیس سنایا گیا اس وقت شنوائی ہوئی اس وقت کیس ختم کیا گیا تھا اس وقت تو اس وقت حالات کیا تھیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے بہرہ کوٹ کی انٹرپیٹیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کے حالات پہ کیا فیصلہ دیا جائے گا بڑا اہم ہے چھوٹا سا بریک کے بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں ہمیں ابھی جوائنگ کیا ہے مختار بٹ صاحب اس سر پرگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں شکریہ بہت مختار بٹ صاحب دوہزار چوبیس ہے دوہزار چوبیس کے الیکشن ہے پولٹیکل پارٹیز پولٹیکل لیڈرشپ اسے ایک تزوزب کا شکار بھی نظر آتے ہیں اور ان حالات میں کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک وہ پارٹی جو کہ دوہزار اٹھارہ میں جس کو اقتدار دیا گیا دیا گیا یا وہ خود مقلتی ہے ابھی ایک فیصلہ باقی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس پولٹیکل پارٹیز کا لیڈر بھی ابھی جیل کی سلاکوں کے پیچھے اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے ہونے والے الیکشنز استحقام لا سکیں گے یا نہیں لا سکیں گے جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے استحقام کی تو وہ تو مجھے دور دور نظر نہیں آتا کیونکہ جس طریقے سے ملک میں پولٹیکل ٹرموائل ہے پارٹیاں جو ہیں ایک دوسری کے ساتھ محاضر آئے میں ہیں ایک سخت دشمنی جاری ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن ہونے کے بعد بھی کوئی سکون ملک میں آئے گا تو اس کو تو مطلب یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد ایک چارٹر آف جو ہے ڈیموکریسی وہ سائن نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ایک بات کی تو نہیں چاہیے تھی کہ الیکشن میں کوئی بھی فریق جو ہے وہ اپنا آرام سے حصہ لے گا اور ہر ایک کو لیول پلنگ پیلڈ میں لے رہا اور اس میں جو چیز نظر آ رہی ہے سیری سیری وہ یہ ہے کہ صرف ایک پارٹی کے نومینیشن پیپرز ریجیکٹ ہو رہے ہیں پر یہ دنیا میں ایک انوکہ واقعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ساری برائیاں جو ہیں وہ جو پاکستان کی سرکت موسٹ پاپولر پارٹی ہے ان کے بندوں کے اندر موجود ہیں چیک ہے نو میرکہ واقعہ ہوا جنہوں نے بھی یہ حرکت کی ان کے خلاف کیس چلنے چاہیے ان کو سزا ملنی چاہیے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی لیکن آوٹ رائٹی جو چیز نظر آ رہی ہے سب کو نظر آ رہی ہے کہ لیول پلنگ فیلڈ ان کو نہیں دیا جا رہا اور انہیں کے بندوں کے جو ہے وہ ان ماس جو ہے وہ فارم جو ہے ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں تو آپ ایک جو پاپولر پارٹی ہے جو عمام میں بہت زیادہ مقمول ہے اس کو اگر آپ اس طرح سے کنارے سے لگائیں گے تو آگے جو الیکشن ہوں گے جو پارٹی جو حکومت بنائے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ چلیں گے اس کو کوئی نہیں چل جائے گا سر پاکستان میں جتنی دفعہ پر الیکشنز ہوئے ہیں اس پر سوالات تو اٹھتے رہے ہیں پھر نائنٹی نائنٹ ایٹی فائیف والے کہانیاں آپ لے کے بیٹھ جائیں سامنے آئی دو ہزار تیرہ ہے دو ہزار اٹھارہ سب سے زیادہ کانفلک کا شکار ہوئے کس ادوار میں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا اور اس وقت جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام الیکشن سے زیادہ ہٹ کے کوئی چیز ہو رہی ہے میرے خیال میں ان تمام چیزوں سے ہٹ کے ہی ہو رہی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو کمپلیٹی کورنل لگایا جا رہا ہے ان کا لیڈر جیل میں ہے تین سال کی اس کو سزا ہے نائلی ہو چکی ہے اس کی ان کا اوٹ آف کورچن ہے کہ بیل بڑی چیزی بات شاہ محمد قریشی وہ ایک کیس ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا شروع ہو جاتا ہے تو ایک یہ کہ قانون کا بھی مزاق اڑایا جا رہا ہے آپ ایک دفعہ کیس چلا کے فیصلہ کریں اور اس کو دے دیں اب آپ کے سامنے ہیں دیکھیں کیا صورتحال ہے کہ اس سے جو کریڈیبلیٹی ہے ہمارے کوٹس کی وہ بھی مجروع ہو رہی ہے ٹھوڑی ٹھوڑی جس طرح سے کہ فیصلے آ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آگے آپ ساتون دیکھیں کہ سب سے بڑا جو پرابلم اس طرح پاکستان کا ہے دیکھیں وہ معاشی ہے اب ایکنومکلی ٹرموائل ہے بہت زیادہ یہاں پر بیلٹ ڈاؤن ہے آپ کی حالت بہت خراب ہیں اگر چائنہ اور سعودی ارب رول آور نہ کریں اپنے جو انہوں نے پیسے آپ کو دیئے ہیں تو آپ تاں کریں یہ کسی کو پاس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اگر پاکستان کو چلانا ہے آگے بڑھانا ہے تو ہمارے سیکیورٹی بھی چیلنجز بہت زیادہ ہے آپ دیکھیں دو ہزار تئیس میں تقریباً ایک ہزار لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں ملا کے تو یہ کوئی چھوٹی فیور نہیں ہے اس لیے ضروری ہے اس بات کہ تمام جو پلٹیکل پارٹیز تھی ان کو ایک پیچ پہ ہونا چاہیئے تا الیکشن ایکنومک مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اداروں کو ہم ایک طرف بھی بات کریں تو پولٹیکل پارٹیز کو آپس میں اتحاد کر کے بات کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ پاکستان سے اتنے مخلص ہیں تو بالکل میں یہی چاہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی خلافت اپنی جگہ حد سیاسی پارٹی کا کیا ہے ایم کیا ہے حکومت بنائیں چاہ سوبے کی ہو چاہ مرکلز کی ہو لیکن ایک بڑے اماندار طریقے سے جیسے ساری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں ہمارے ہیں کوئی انوک الیکشن تھوڑی پکنی پومن نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کیا تھا ہمارے ملک کے لئے میں یہاں پہ کتہ کلامی کے مادر چاہتی ہوں الیکٹرونک ووٹنگ مشین پہ بات کریں گے آپ کا تجربہ اپنی زندگی کا ایک رہا ہے سروس سے بھی آپ وابستہ رہے ہیں آپ کا پوائنٹ او سیاست میں تو آپ سیاست دانوں پہ یہ ٹرس کر سکتے ہیں کہ اگر ادارے پیچھے ہو جائیں اور صرف بورڈر کی صورتحار اور سیکیورٹی کے اوپر مرخوض رہیں تو یہ سیاست دان اپنے طور سے چیزیں بہتر کر کے آگے لے چلے جائیں دیکھیں ایک چیز آپ کو سمجھ آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ادارے کیوں آتے ہیں اداروں کو تو آپ خود انوائٹ کرتے ہیں آپ سیچویشن ایسی ڈیویلپ کر لیتے ہیں آپ حالات ایسے پیدا کر لیتے ہیں کہ کسی نے تو وہ گیس کو فل کرنا ہے کہ نہیں کرنا اگر ملک خراب حالت میں جا رہا ہے تباہی بربادی ہو رہی ہے تو وہ کون ہے وہ صرف آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ آپ کے برے وقت میں کام آتی ہے وہ ہمیشہ اپنی ایکشن ہے ہماری جو ہائیس کورٹ ہے پاکستان کی سپریم کورٹ وہ ریٹیفائی کر دی جیسے مہذر بڑھ صاحب نے بات کی ہر ایک چیز کو انہوں نے ریٹیفائی کی ہے مشرف کا ذکر کیا تھا مشرف نے دی پوچھا تھا کہ کیا میرا ایکشن تھا تو انہوں نے کیا تیم سال حکومت کریں آپ آئین میں بھی تبریلی کار چاہتے ہیں اس نے یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کی تھی تو بات یہ ہے کہ اداروں کی سوچ کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں تو جہاں تک آپ میں آپ کا اشارہ سمجھ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف اسٹیبلشمنٹ کا تو آپ دیکھیں ابھی آرمی چیپ سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں اس کا مقصد ہی ہے کہ ابھی جو ہم گاب دیکھ رہے ہیں نوجوان نسل میں اور اپنی افاج میں ایک پرسیپشن کریئٹ ہو رہے ہیں ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں ہمیشہ سے لگتا ہے کہ شاید ہم کسی ادارے کے اقلاب بات کر رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اکانومی کا مسئلہ ہے ہمارے بارڈرز کا مسئلہ سیکیورٹی کی ایشیوز کلکل گون کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مگر اپنے اندر اتنی کیپیبلیٹی تو پیدا کریں انفارچونیٹلی جتنی بھی ہماری سیول حکومز آتی ہیں وہ ہمارے ساتھ دیں ہمارے ساتھ ان کو خود آپ بلاتے ہیں انوائٹ کرتے ہیں ان کو ابھی ایسا ایسی جو بنا ہو ہے سپیچل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن اس میں کس کا میجر رول ہے اسٹیبشمنٹ رول ہے وہ کس نے دیا ہے آپ کی نائلی کی وجہ سے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ آفس میں وہی میں نے پہلے کہا کہ تمام سیاسی جماز ایک چارٹر اور ڈیموکرسی ہوا تھا مفرم لینگ دون میں اور شہید بین ازیر بھٹو میں اگر آپ اس کو سٹیٹی کریں اس جو بھٹ سٹیپ کے بعد وہ بھی آپ کو جمعہ یاد ہوگا کہ وہ صحیف کسی نے یہ بھی تو کہاتا یہ صحیف تھوڑی ہیں کہ جن کو مانا جائے نہیں ہے وہ ٹھیک ہے اگر اس کے اوپر عمل ہو جاتا تو آپ کو یہ آج دن نہ دیکھنے پڑتے لیکن یہ ہے کہ ہم ایک پیش پہ نہیں ہوتے تمام سیاسی جماعتیں تو جب تک ہماری سیاسی قیادت جو ہے مچوریٹی نہیں دکھائے گی یہ بچتے چھوڑ دے گی تو اس وقت تک بات نہیں بنے گی ایک دوسرے کے اوپر آپ دیکھیں ایسے جیسے کہ جنگ کا سمیدان بنا وہ نہیں ساری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں آپ کے سامنے مثالیں ہیں کوئی اس طرح کا حلہ گلہ نہیں ہوتا جی طرح سے یہاں ابھی تو آپ دیکھنا جب الیکشن ہوگا تو حچر کیا ہوگا کیسے لڑائیاں ہوں گی کیسے خوائی فائر ہوں گے اور کیا کیا نہیں ہوگا آئی ملعب آئی فیئر وہ کلیشن ہوں گے لوگوں کے آپس میں تو اس کو ہٹانا ہے اس کو دور کرنا ہے اور یہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب تمام سیاسی جماعتیں اور پھر آپ کے پیچھے آپ کی پولیس ہے آپ کے پاس رینجرس ہے اس کے پاس آپ کی اسٹیبلشمنٹ بیٹی ہوئی ہے تو لک آفٹر کوئی کسی قسم بھی گھڑ بڑھنا ہو لیکن ابتدا آپ نے کرنی ہے جب سیاسی جماعتیں جب تک اسٹیبلشمنٹ کے کرچس کو استعمال کریں گی ان کی طرف دیکھتی رہیں گی تو کرچس جو ہیں وہ تو آپ کو صرف ہیلپ کرتے ہیں تنم بڑھانے کے کڑا ہونے کے لیے چلنا تو آپ نہیں ہوتا ہے تو یہ مطلب ہے کہ جب تک ٹھیک ہے مختار بڑھ صاحب آپ کا موقع ہمارے پیس آ گیا ایک چھوٹا سا بریک ہے بریک کے بعد فوراں آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں جہاں مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ ان کو لڈلا پلس کا نام دیا جا رہا ہے وہاں پہ دوسری طرف بہت سائی سے مغتمات ہیں جس پہ ابھی بھی فیصلہ ہونا باقی ہے اس حوالے سے بات کریں کہ میرے ساتھ موجود ہیں فہد شفیق صاحب سر پرگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں بھی بہت شکریہ سر اس وقت بھی ایک نا اہلی والا مسئلہ آپ کے لیجر کیے لیے جو ہے وہ سوالی نشان بنا ہوا ہے کیا سمجھتے ہیں کل شنمائی ہوگی کیا امیدیں ہیں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نا اہلی والا جو مسئلہ ہے وہ دیفنیٹلی آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ میہ نواز شریف واپس آئے وطن اور آکے انہوں نے اپنے جو کیسز تھے پوراں آگے سرینڈر کیا اور ان کو الحمدللہ جو پائنٹسینٹ فیگرز نکل کے آئے ان کے کیسز میں وہ بالکل بوگس کیسز تھے آپ پوری دنیا نے دیکھا پورے پاکستان نے دیکھا ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملا ایون کے جنہوں نے کیسز بنائے تھے انہوں نے کہا اس میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو آپ کسی کے اوپر اگر جھوٹے مقدمے کراتے رہے کراتے رہے کراتے رہے کراتے رہے تو اللہ کی غلط جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ الحمدللہ سرخروب بھی کرتی ہے ایک زیادتی جو ہے نا ایک وقت تک انسان کر سکتا ہے اس کے بعد وہ زیادتی نہیں چلتی جب اللہ کی لاتی چلتی ہے تو الحمدللہ ہمیں پوری امید ہے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو بھی مطلب فردر کیسز ہیں اس میں بھی ریلیف ملے گا اور معاملات اچھے ہوں گے آپ نے دیکھا میاں نواز شریف کے قابضات نامزدگی بھی منظور ہوئے کیونکہ جو اینٹی پارٹی لوگ ہیں جو معاملات ہیں وہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف وزیراعظم بنے کیونکہ نواز شریف وزیراعظم بن گیا تو وہ ملک کی تقدیر بدل دے گا جیسے اس نے پہلے بھی پاکستان میں خوشحالی لائیا تو اتن دفعہ بھی وہی لوگ چاہتے ہیں وہ شیطانی کر رہے ہیں وہ شیطانیاں کرتے رہے ہیں ہمیں ان کی شیطانیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن انشاءاللہ پھر ایک دفعہ نواز شریف سرخ رو ہوگا اور آپ مجھے دوبارہ پروگرام میں لیجئے گا اور اسی بات پہ ہم دسکس کریں گے لیکن سیر ایک اور یہ کوشنیاں ریز ہوتا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں جو کچھ آپ کی پارٹی کے ساتھ ہوا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اور یہ سلسلہ جو ہے وہ دوہزار سولہ سامنے ہوتا وہ نظر آ گیا تھا کہ ایک پلان ہو رہا تھا تھی کہ جناب وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ نے اس کا جواب بھی دے دیا کسی پارٹی کے ساتھ غلط ہوتا ہے اس وقت ہم بات کرتے ہیں لیکن اگر دوسری پارٹی کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہو تو پولٹیکل پارٹیز اس وقت نہیں بات کر رہی ہوتی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل قانون کے مطابق ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ زیادتی بھی ہو رہی ہے یا آپ کا یہ پوائنٹ اف یو ہے کہ انتقابی عمل میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے کیا سمجھتے ہیں اس وقت دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے تو ایک بات بتاؤں کہ جو آپ نے مجھے بات بھولی کہ دوہزار سولہ سے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اور دوہزار اٹھارہ تک زیادتی ہوئی تو آپ کے سامنے ہیں حمزہ شباز ہو مریم نواز ہو نواز شریف ہو یا اور جعوید لطیف ہو تلال چودری ہو نیال آشمی ہو دانیال عزیز ہو کوئی کسی کو کبھی کوئی ریلیو نہیں ملا سب جیلوں میں گئے ہیں سب نے جیلے کاٹی ہیں حمزہ شباز نے سکس ہنڈرڈ دیز جیل کاٹی ہے can you believe it مریم نواز نے جیل کاٹی ہے اچھا اب مجھے اگر آپ comparatively یہ بتائیں کہ پی ٹی آئے کے کونسا لیڈر کونسا رہنما جیل گیا ہے کوئی نہیں گیا یہ تو یہ اپنی کارکردے بھی کارکردے بھی یہ جو اس کے اوپر جیل گئے ہیں تو انہوں نے نو مہی کو سانیہ کیا ہے ایسا تو یہ تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے properly ایک چیز دیکھی جائے عمران خان کے خلاف ہم نے تو مقدمہ کیا نہیں گھڑی ان کے لوگوں نے بولا جس نے خریدی اس نے بولا جنہوں نے بیٹ کی انہوں نے بولا تو یہ ہمارے اوپر تو کچھ نہیں ڈال سکتے عمران خان تو کتنا عرصہ ہماری ڈیڑ سال کی حکومت تھی اگر آپ بولتے political victimization ہو رہی ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ عمران خان ایک بھی دن جیل گیا ہو تو یہ تو گھڑی چوری اس نے کی ہے تو اس کے کیس میں اندر ہے یہ تو سائپر کا جھوٹ بولا ہے پہلے عمران خان بولتا رہا امریکہ کی مدد سے نکالا گیا ہے اس کے بعد عمران خان بولتا رہا عمران خان نے کیا کیا پھر تو آپ یقین کر لیں گی اچھا سب چیزوں کو تھوڑے الگ رکھ پہ لے کے جاتے ہیں کیونکہ دو ہزار چوبیس کا ہمارا پہلا پروگرام ہے چیزیں جو آگے چل رہی ہیں آپ کس طرح سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی ایک امید نظر آ رہی ہے جو ہمیں الیکشن میں پہلے سے ریزلٹ صاحبی کی طور پر بھی ہم کہہ رہے ہیں جو پریڈکشنز ہو رہی ہیں کہ آپ کی پارٹی کو اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں اگر یہی الزامات آپ پہ لگتے رہے تو آگے الیکشن میں آپ کی کامیابی ہم بھی مشکو ہو جائیں گی اس وقت جو ناظرین سن رہے ہیں ان کو کیا جواب دیں گے سوالے سے دیکھیں میں تو یہ بول رہا ہوں کہ definitely آپ دیکھیں کوئے ہم پہ اگر بول رہا ہے کسی کو اپنی کار کردگی پہ ڈر ہے کسی کو اپنی جو چودہ سال کی حکومت چلانے پہ ڈر ہے تو definitely وہ بولتا رہے ہیں ہم تو الیکشن ریفارمز میں بھرپور اترے ہیں الیکشن کینڈیڈیٹس آپ کے سامنے آج تک مسلم لیگ نون میں اتنی اورگنائز سسٹم نہیں ہوا پیسوا اجلاس ہوا ہے میاں صاحب کا اور اس کے اندر جو ہے الحمدلللہ میاں صاحب نے کینڈیڈیٹس فائنل کی ہیں تو یہ تو لادلہ بولے یا کچھ بھی بولے تو definitely اس کے اوپر تو آپ بلیب نہیں کر سکتے ہم تو الیکشن ریفارمز میں بھرپور اتر رہے ہیں الیکشن لڑیں گے عوام جس کو ووٹ دے گی اس کی حکومت بنے گی اور اگر لوگوں کو کیونکہ الحمدلللہ ہمارا ضمیر جو ہے نا وہ مطمئن ہے کیونکہ ہم نے ہمیشہ حکومت میں آگے میرے قائد نے پاکستان کی انفرسکٹر ڈیویلیپمنٹ اور لائن آرڈر کے لیے کام کی ہے ہمارا مازی بہت ساف ہے جن کا مازی ساف نہیں ہے جنہوں نے روڈوں کو کھندر بنایا جنہوں نے پانی تربلا بنایا اور جنہوں نے آمن کو خراب کیا وہ یہ ڈرکیں اور بیانات دے رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کو موک کی کھانی پڑے حجر صرف چھوکے آپ کا تعلق سپیشلیس سنس ہے کراچی سے کراچی میں مسلم لکنون کی کیا پوزیشن دیکھتے آپ دیکھیں علمدللہ کراچی سے ہمارے سارے کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے اور ایمکیوم کے ساتھ ہمارا نیگو سیئیشن چل رہی ہے اگر ایمکیوم کے ساتھ ہوتا ہے جو پارٹی ہائی افس کا فیصلہ ہوگا کیونکہ کمیٹی میٹنگ کر رہی ہیں میں بھی اس کمیٹی کا میمبر ہوں تو جو بھی فائنل ہوگا انشاءاللہ اس حساب سے جو پارٹی کا حکم ہوگا قائد کا حکم ہوگا ہم اس حساب سے الیکشن لڑیں گے نومنیشن ہم نے ہر علکوں سے جمع کرائی ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ ہمیں امید ہے کیونکہ دیکھیں عوام بھی تنگ آگئی ہے کراچی کے اندر اور اندرون سندھ میں چودہ سال سے جن کی حکومت ہے ان کی کار کردے کی آپ نے بھی دیکھی ہوگی آپ بھی اس کراچی میں رہتی ہیں اور جو میرے ویورز اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ چودہ سال میں پیپلز پارٹی نے پاکستان سندھ کے لیے کیا کیا ہے آپ مجھے بتائیں نا ہم تو جلسوں میں جا کے ایک بہت اچھا بیانیاں دے سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں ووٹ دیا تو ہم کراچی کو لہور کی طرح بنا دیں گے کیا پیپلز پارٹی یہ بات بولے گی کہ لہور کو کراچی کی طرح بنا دیں گے تو یہ دیفنیٹلی تو وہ شازی امری خود بھی ہز گئی تھی اس بات پہ کہ جیسا سندھ میں کام ہوا ہے ان چودہ سالوں میں ہم پورے پاکستان میں ایسا کام کریں گے تو خدا کا واسطہ ہمیں ایسا کام نہیں چاہیے آپ اور لوگوں کو بے اکوف نہ سمجھے انشاءاللہ دیکھیں سندھ کی عوام بھی چاہتی ہے اپنی بنیادی ضروریات ان کو ملے پانی پینے کو ملے خریدتے ہیں وہ اپنا پانی خریدتے ہیں میں یہ میں گارنٹی کے ساتھ بتا دوں آپ بھی جا رہتی ہوں گی وہاں پہ بھی لوگ پانی خریدتے ہوں گے تو یہ کراچی کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ پانی آپ کو اپنا پانی خریدتے ہیں اگر کھلی آنکھوں سے اگر اس بات کو دیکھا جائے جو بات آپ کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے ٹرو ہے کہ کراچی کے جو مسائل ہیں وہ نا بیان نا گفتہ ہیں نا گفتگی کا لفظ کہنا چاہیے لیکن بہرحال اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے کام کیا تو ہوگا لیکن وہ دمائندگی نہیں ہے یہاں پہ لوگ آپ کا ووڈ بینک نہیں ہے جیسے آپ کے قائد نے بھی یہ بات کہی تھی کہ کام ہم نے کر کے دیا اور کراچی والے کسی اور کو ووڈ دے دیتے ہیں یہ ایک شکوہ موجود ہے آپ کی پارٹی میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آگے یہ شکوہ ختم ہوگا دیکھیں ہمیں ہمیشہ ووڈ دیا ہے کراچی والوں نے کم دیا لیکن ووڈ دیا ہے ہم نے بلدیات جو پھر دوہدار پندرہ کہتا ہے اس میں بھی ٹھیک تھاک چیئرمن تھے اور الحمدللہ ابھی بھی ہمارے چودہ چیئرمن ہیں جس کے چودہ چیئرمنز کے اوپر مرزدہ وحب جو ہے چیئرمن بنے ہوئے تو معاملات میں آپ کو بتاؤں کراچی میں ہمارا ٹھیک تھاک ووڈ بینک ہے اللہ کا شکر اس کو اس دفعہ سے ہم نے برپور موبیلائز کیا ہے برپور کینڈیڈیٹس اتارے ہیں اور اپنی کارکرزگی اپنا مینیفیسٹو جو ہے نا ہمارا ہماری کارکرزگی ہے ہمیں کسی سے کوئی بات چھپانے یا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جو پیپلز پارٹی نے کراچی کے ساتھ اور اندرونے سندھ کے ساتھ پورے سندھ کے ساتھ جو زیادتی ہیں کی ہیں وہ عوام اب بھر پائی ہے آپ نے کراچی اب تو ماشاءاللہ لہور کے اندر آپ دیکھیں پلاسٹک کی روڈز بننا شروع ہو گئی ہے اور ان کے پاس یہ پیور کے اندر پاسس بنا رہا ہے کوئی کومن سینس ہوتی ہے کوئی معاملات ہوتے ہیں آپ اگر لہور گئی ہو یا پنجاب کے کسی شہر گئی ہو کیا بیوٹی فیکیشنز ہے اوپر دیکھیں تو ریڈ لائن نیچے دیکھیں تو گرین لائن ملک آپ سوچتے ہیں کہ ہم کسی اور ملک میں آگئے تو لوگوں کو کم سے کم ان کی بنیادی ضروریات ملنی چاہیے سر آپ سمجھتے ہیں کہ دے سکیں گے آپ کی پارٹی کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ سٹیک سر یہاں پہ ایک پارٹیز اور اب بھی دیں گے سر ایک پارٹیز یہاں پہ یہ ہے کہ کراچی میں آپ کا جس پارٹی سے آلائنز ہونے چاہ رہا ہے اسپیشلی ایم کیو ایم ایم کیو ایم کے اپنا رویہ ہے اور مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی اپنے ایک رویہ رہا ہے ان کی ایک سیاست رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا آلائنز اتنا سٹرونگ ہوگا کہ آپ یہاں پہ مضبوط حکومت بنا سکیں گے اور آگے ان پارٹیز کی ضرورت ہے آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ حکومت یہاں پہ بنا سکتے یا کام کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی چیزیں بہتر ہو جائیں گی ان پارٹیز کے ساتھ ہم خیال ہم خیال جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں الائنز ماضی میں بھی بہت ہوتے رہے پیپل سوائٹی ایمکیوم کا الائنز بھی ہوا ہے ہمارا پیپل سوائٹی کا الائنز بھی ہوا ہے definitely ایمکیوم بھی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایمکیوم بھی اکھیلی تھی تھے کیونکہ ایمکیوم نے بھی ایک بہت بڑی قیمت ادا کی ہے الطاہ حسین نے جو سچویشن کی تھی اب آپ کے سامنے ہے واپس ریویمپ ہوئے اور ان کی پی ایس پی بھی ان کے ساتھ مرج ہوئی ہے فاروق ستار بھی ان کے ساتھ مرج ہوئے تو definitely ایمکیوم نے اپنے آپ کو سٹرونگ کیا ہے پسلے دو سالوں میں اور ایمکیوم اور اگر ہمارا دیکھیں definitely ایمکیوم نے اگر جیت کے آنا ہے تو ہمارے ساتھ اگر ہماری اگر عوام نے ہمیں ووٹ دیا اللہ نے کامیابی دی وزیراعظم ہمارا بنا تو ایمکیوم ہمارے ساتھ الائنز بنے گی کیونکہ ایمکیوم بھی یہ بات جانتی ہے کہ پی ایم ایل این پاکستان کے لیے بہتر سوچتی ہے فاضی میں بھی ان سے جو کمیٹمنٹس ہوئے وہ جو ہے اپنا پلفل ہوئے ایسا نہیں ہے کہ ان کو دھوکہ دیا گیا بالکل ٹھیک ہے سر آپ کو پوائنٹ او ویو ہمارے پاس آیا دوہزار چوبیس کا پہلا دن ہے لوگ ناؤمید بھی نظر آتے ہیں لیکن مجھے بہت امید ہے اپنے نوجوانوں سے بہت امید ہے میرا ملک اس وقت دنیا بھر کا پانچ پا ایسا ملک ہے جہاں کہ نوجوان کمپیٹر کے پیچھے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور اپنے طور پر ایکانومی کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں یہ بات شاید بہت کم لوگ جانتے ہو لیکن اس وقت بھی میرا نوجوان کام کرنا چاہتا ہے اور مجھے بہت امید ہے یہاں کہ تمام ادارے مخلص ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے رحمت کی امید رکھنی چاہیے میرے ملک پہ وہ کمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں اس کے ساتھ ہی پرگرام کا وہ ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ